اسلام علیکم فریڈز میں ہوں آپ کا دوستہ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ایڈیٹس یوٹیوب چینل لوگا اس جائے سے کہ آپ نے ڈیمو ویڈیو میں دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے کچھ اس ٹائپ کی کلر گریڈنگ کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ٹھیک ہے ایک زیمل فائل بھی آپ کو میں پروائیڈ کر دوں گا ڈسکریپشن کے اندر ٹھیک ہے ایک زیمل فائل کو پاسورڈ ہو کا ٹھیک ہے وہ ویڈیو کے اندر آپ کو شو ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ لوگ نہ ویڈیو کو اینڈ تک نہیں دیکھتے اور ایک زیمل فائل کے اندر تین سیٹنگز کرنی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اینڈ میں پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے فرنڈ سیمپل کرنا ہے یہاں پہ پلس والا ایکن پہ کلیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور فور بائے تھری کا ریشو سلٹ کر لینا ہے اس ریشو کو سلٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کو اس کے اندر اڈجسٹ کر لینا ٹھیک ہے یعنی آپ نے جو بھی کل دونوں لیئرز کو یہاں سے کر لوں گا کوپی ٹھیک ہے اس طرح سے تھوڑا سیمپل کام ہو جاتا ہے تو اگر یہ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ نے سیمپل کرنا ہے یہاں پہ ایک زیمل فائل جو آپ کو ملے گی ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے نیچے پلس والا ایکن پہ کلیک کرنے ٹھیک ہے میڈیو کو کلیک کرنے یہاں سے اپنے اپنی ویڈیو کو سلٹ کر لینا ہے جو ویڈیو آپ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اپنے آپ کو وان سے کوپی کر لیا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے کرنا کہ ایک اور اس پر کلیک کرنے اور پیسٹ ٹوý لیئر میں نے گئی کیونکہ دو لیئر سے میرے پاس دونوں لیئرز کو میں نے کوپی کر لیا تھا ٹھیک ہے اب اپنے فرنڈ سیمپل کرنا کے یہاں پہ آجانا ہے اپنی ویڈیو کے اوپر اس طرح سے کلک کرنا ہے کلک کرنے کا اپنے اس طرح سے نیچے ڈریک کر لینا ٹھیک ہے بلکل اینڈ پہ اینڈ پہ آنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا آگے جانے ٹھیک ہے میں آگے جاؤں گا ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ جتنے بھی کلیپ ایڈ کرنا چاہے یہاں پہ میرے پاس دوسرا کلیپ بھی ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا آگے جا کے یہ کلیپ بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گا اب اپنے سیٹنگ کرنی ہے اگر سیٹنگ نہیں کریں گے تو بلکل اسی طرح کا ایفیکٹ آپ کے سامنے آجائے گا پھر آپ پریشان ہو جائیں گے ٹھیک ہے اپنے سیٹنگ کیا کرنی ہے ریکٹینگل وان کو سیلیٹ کر لینا ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ نام دیوں میں ریکٹینگل وان ٹو تری فور ٹھیک ہے ریکٹینگل وان کو اپنے سیلیٹ کرنے ایفیکٹ پہ آجانے اور یہاں پہ جو گازین بلر ہے اس کی سیٹنگ آپ نے یہاں پہ 0.280 کر دینے ٹھیک ہے 0.280 85 رکھ دیا کوئی بات نہیں اپنے سیمپل بیک آجانے بیک آنے کے بعد ریکٹینگل ٹو کو سیلیٹ کر لینا ٹھیک ہے ایفیکٹ پہ آنے یہاں پہ گریڈینٹ اوورلے کا ایفیکٹ ملے گا آپ کو اس کو اپنے سیلیٹ کرنے سیلیٹ کرنے کے بعد بلینڈنگ موڈ پہ آجانے بلینڈنگ موڈ پہ آپ کو نورمل نظر آئے گا یہاں پہ آپ نے اس کو کر دینے ملٹی پلائی ٹھیک ہے ملٹی پلائی کرنے کے بعد آپ نے لاسٹ سیٹنگ کرنی ہے ریکٹینگل ٹھری کے اندر ریکٹینگل ٹھری کو سیلیٹ کرنے ایفیکٹ پہ آجانے اور اس کے بعد آپ نے چینل آج ری میپ ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کردینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ جو آپ تین چار لائنیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آر جی بی اور اے اب یہی سیٹنگ آپ نے کرنی ہے آر کو آپ نے جی کے اوپر رکھ دینا ٹھیک ہے اور جی کو آپ نے بی کے اوپر رکھ دینا ٹھیک ہے اور نیچے جو بی والی لائن ہے ٹھیک ہے یہ والی یہ سیم رہے گی اور نیچے جو اے والی لائن ہے اس کو آپ نے ون کے اوپر ایڈیسٹ کر لینا ٹھیک ہے اس ون کے اوپر اس طرح سے ایڈیسٹ کرنا اور سمپل یہاں پہ بیک آجانے ہے بیک آنے کے بعد آپ سمپل آپ نے کرنا جتنی آپ کی ویڈیو ہو ٹھیک ہے وہاں تک آپ نے چلے جانے ensaml ایکسٹرہ marvel فائل کو آپ نے یہاں پہ ڈیلیٹ کر دینے ٹھیک کے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس طرح سے تمام لیئر کو آپ نے سیلیٹ کر لینا ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے red side سے score trim کر دینے اور یہ آپ کے سامنے اس طرح سے trim ہو جائیں گی یہاں پہ آپ بلکل سموٹ تی شٹ والی ویڈیو بن چکی ہے اب لاسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے اپنا چینل کا نام لکھا ہے بلوچ ایڈٹس ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس بلوچ ایڈٹس والی لیئر کو سیلٹ کرنا ہے ایڈٹ ٹیکسٹ کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے بلوچ ایڈٹس کی جگہ اپنے اکاؤنٹ کا نیم لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اپنے کاؤنٹ کا نیم لکھنے کے بعد آپ نے اوپر اوکے پہ کلی کر دینا ہے آپ کی سیٹنگ آپ ریڈی پہلے کیو یہ ٹیکسٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے چینل کا نیم بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ نے اس کے اندر جو کلر سمودھ تھا ٹھیک ہے تی شٹ سمودھ تھا اور اس کے علاوہ ہمارے جو فیس سمودھ تھا ٹھیک ہے وہ سارا کو جس کے اندر اڈجیسٹ ہو جو گئے یہاں پہ آپ کالٹی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنس امید کرتے ہیں یار ویڈیو اچھے لگے ہوگی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ٹھیک ہے ویڈیو کے اندر جو پاس ورڈ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو شو ہو گیا ہوگا اگر آپ نے وہ پاس ورڈ نوٹ نہیں کیا تو آپ نے دوبارہ ویڈیو دیکھنے ہے ٹھیک ہے کافی سارے لوگ کہہ کرتے ہیں ویڈیو اینڈ تک نہیں دیکھتے یار اگر آپ ویڈیو اینڈ تک نہیں دیکھیں گے تو میں پھر ویڈیو کیوں اپلوڈ کروں گا سیدھا آپ کو میں ایکزیمیل فائل سیل کرنا شروع کر دوں پھر واتس اپ پر ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایکزیمیل فائل پرویڈ کرتا ہوں اور اس کے اندر کوئی جو سیٹنگ ہوتی ہیں وہ بتاتا ہوں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک بلکل بھی نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے میرا جو چینل ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے اس کا الٹا نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی پیار محبت کا شکریہ پندرہ زار فالور ہو چکے ہیں اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اس طرح ہیلپ کرتے رہے ہیں اس طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں میں اور ایکزیمیل فائل بھی لیتا رہوں گا میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ